آپ دیکھئے قرآن مجید میں اتنی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بتائے اللہ تعالیٰ جنگت دے دے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے اللہ تعالیٰ دنیا کی پریشانیوں کو دور فرما دے باب آپ کی مغفرت فرما دے جو بھی ہے دنیا کے کسی لئے چیز میں اضافے کے لئے اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائیں کہ اللہ سال زیادہ دے دے اللہ صحت زیادہ دے دے اللہ تندرستی زیادہ دے دے اللہ پڑا گھر دے دے اللہ کا ہی بہرہ بہر کار دے دے لیکن ایک ہی چیز ہے جس کے سلسلے میں زیادتی اور عذابے کی دعا کرنے کے لیے اللہ اور بڑا ربین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانیم دیا اور وہ ہے علم وَقُلْ رَبِّ صِدْنِ عِلْمَ کہا کیا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتی جیئے اعلان کرتی جیئے کہ یہ لوگ دعا کریں کیا ہے میرے رابط میرے علم کے اندر اضافہ فرما دے اور پیاری چیز ایک انسان کو کہا گیا ہے گویاکی کہ دنیا کے اندر کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کے پاس مال آیا آپ نے خرچ کر دیا وہ ختم ہو گیا آپ کے پاس دنیا کی کوئی چیز آئی آپ نے خرچ کر دیا وہ ختم ہو گیا لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جو خرچ کرنے کے بعد بڑھتا ہے آپ اسے خرچ نہیں کریں گے تو ختم ہو جائے گا ایک آدمی عالم ہے اگر وہ آپ اسے پیشے سے علم سے جڑا ہوا نہ ہو پیزرز کرنے لگے تو آپ سوچئے اس آدمی کا حشر کیا ہوگا رفتہ رفتہ اس کا علم ختم ہو جائے گا کیوں وہ اپنے علم کو خرچ نہیں کر رہا گھڑا ہے مال کے مال آپ خرچ کریں گے تو آپ کا جیب حلکہ ہو جائے گا آپ کا پرینگ بائزن سے کام ہو جائے گا اگر علم ہے اسی چیز ہے کہ اگر آپ خرچ کریں گے تو یہ مرتا جائے گا اس میں اضاف آورتا جائے گا تو اللہ حق العالمین نے کہا کہ مال کے زیادتی کے لئے دعا یا دنیا کے دیگہ پنفاتوں کے لئے دعا نہیں کرنا صرف علم میں زیادتی کے لئے مسلمان کو دعا کرنا کہ رب زدنی علماء اللہ اگر کسی چیز کو بڑھا تو میرے علم کو بڑھا دے اپنی معلومت کے تعلق سے میری جانکاری کو میری معلومات کو بڑھا دے جو میرے رشتے کو تجھ سے مضبوط بنا سکے اور تجھ سے جوڑ سکے موسیقی